محمدہ و نصلی و نسلیلہ رسولِهِ الكریم اما بعد معزز سامعین آئیے آج قرآنِ کریمہ سورِ ععراف آیت نمبر ون نائنٹی فور جس آیتِ کریمہ کو بار بار مسکوٹ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے اولیاء کو اللہ کی عطا سے بھی مدد سے کوئی پکارے تو وہ مشرک ہو جائے گا آیتِ کریمہ یہ ہے جس کا ترجمہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح بندے ہیں اس آیتِ کریمہ کو یوں مسکوٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے بندوں کو پکارنے سے منع فرمایا اگر یہاں پکارنا مراد ہوتا تو کوئی بھی شخص ایک دوسرے کو پکار ہی نہیں سکتا اصل میں یہاں تدعون میں عبادت مراد ہے اور عبادن امثالکم میں انسان نہیں بلکہ ایزہ کرییشن اللہ کی ملکیت میں جیسے ہم لوگ ہیں اسی طرح وہ تمام چیزیں ہیں بت بھی مٹی پتھر وغیرہ سے بنے ہوئے ہیں یہ تمام اللہ کی ملکیت ہے یہ مفہوم ہمیں کئی تفاصیر میں ملتا ہے آئیے میں آپ کو اس وقت سترہ تفاصیر کے نام بتاتا چلوں سیدنا امام قرتبی نے اپنی تفسیر میں یہ مفہوم لکھا کہ تدعون سے مراد عبادت یعنی مشرقین مکہ جو بتوں کی پوجہ کرتے تھے ان کا تذکرہ ہے اور عبادن امثالکم سے مراد تمہاری ہی طرح یہ بھی مخلوق ہے اور اللہ کی ملکیت میں ہے اسی طرح تفسیر تبری میں بھی یہی مفہوم لکھا ہے تفسیر بغوی میں بھی یہی لکھا ہے تفسیر روح البیان تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی تفسیر بیداوی تفسیر بحر العلوم سمرقندی تفسیر جلالین تفسیر مدارک یعنی نصفی تفسیر خازن اسی طرح تفسیر نیشا پوری تفسیر الدر المنثور تفسیر ابو سعود تفسیر مقاتل بن سلیمان تفسیر روح المعانی تفسیر روح المعانی تفسیر الكبیر امام طبرانی کی اور تعویلات اہل السنہ میں امام ماتوریدی نے بھی یہی مفہوم لکھا ہے یہاں سترہ تفاصیر کے نام پیش کیے گئے ہیں جو دوسری صدی حجری سے لے کر تیرہ سو صدی حجری تک کے مفسرین کا نام یہاں مذکور ہے اب ہمارا سوال ہے ان وہاں بھی غیر مقلدین نجدیوں سے ہم تمہاری اپنی اس پیش کردہ تفسیر کو مانے یا قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والے بڑے بڑے مفسرین جو دوسری صدی حجری سے لے کر اب تک کے مفسرین کے نام پیش کی ہے ان کی باتوں کو مانے اب یہ واضح ہو چکا کہ یہ نجدی وہاں بھی یہ سب جھوٹ بولتے ہیں قرآن کریم کو مسکوٹ کرتے ہیں قرآن کریم میں ایک کوئی بھی ایسی آیت نہیں جہاں یہ کہا گیا ہو کہ اللہ نے انبیاء اور اولیاء کو مدد کرنے کی طاقت نہیں دی اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ان کو اللہ کی دی ہوئی طاقت کے سبب مدد کے لئے پکارنا یہ شرک ہے اگر ایک بھی آیت ایسی ہو تو ہماری گزارش ہے ایک ایسی واضح آیت دکھا دے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو اپنے ولیوں کو اپنے فرشتوں کو اپنے نیک بندوں کو کوئی بھی ایسی طاقت نہیں دی جس کے سبب تم انہیں مدد کے لئے پکار سکو انشاءاللہ قیامت تک ان سے کوئی جواب آئے گا ہی نہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا حبیبی یا مجد یا نبی سلام علیکہ یا عسو سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ